ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تہلکہ خیز ریپورٹ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری انوکھی منطق لے آئے کہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں پاکستان کے درجہ مالی کرپشن کے باعث نہیں بلکہ سیاسی کرپشن اور قانون کی حکمرانی نہ ہونے سے گرا ہے ابھی مکمل ریپورٹ جاری نہیں ہوئی صرف اسکور بتایا گیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے اوپر بھی ایک ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے ابھی تک جو پوری ریپورٹ جو ہے کنٹری سپیسیفک ریپورٹ جو ہے وہ تو ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے ایک جس سکور جو ہے وہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہی آئی ہے کہ جی جو پاکستان کا سکور ہے وہ فینینشل کرپشن کی وجہ سے نہیں رول آف لاؤ اور جو سٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے فواد چودری نے ٹوئٹ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو بے سروبہ قرار دے دیا لکھا ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں قانون کی حکمرانی میں تنزلی ہوئی ہے تاہم کسی کو نہیں پتا وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں مالیاتی کرپشن کا تذکرہ بھی نہیں لیکن پریس ریلیز میں کس سے جوڑے گئے تاکہ کرپٹ اپوزیشن بھی حکومت پر تنقید کی جررت کر سکے اللہ کی شان ہے نون لیگ اور فضل رحمان بھی عمران خان کی حکومت کو کرپٹ کہیں آسمان پر دھوکنا اسے ہی کہتے ہیں سربرا پلڈارٹ احمد بلال محبوب نے نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم ویڈ تی ایم میں فواد چودری کے بیان کی نفی کر دی احمد بلال محبوب نے کہا ملک میں کرپشن کو کنٹرول کرنے کے ادارے خود کنٹرول میں نہیں